موسیقی انفارمیشن آپ کے ناظرین السلام علیکم نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین اکرامی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو اگر آپ شروع سے لے کر اند تک دیکھیں گے تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا ناظرین اکرامی روس نے میزائلوں کی بارش کر دی مشرق وسطہ میں جنگ کے بادل مزید گہرے ہو گئے احران روس کو میزائل بھیج رہا ہے بڑی خبر سامنے آگئے ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکت پر ضرور کلک کر دیں ناظرین اکرامی یکرین اور روس کی جنگ میں مزید شدت آ چکی ہے روس نے میزائلوں کی بارش کر دی ہے کہا جا رہا ہے کہ مشرق وسطہ بھی جنگ کے دہانے پر پہنچ چکا ہے روس نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے یکرین کے چھے نیپچون میزائل اپنے خطرناک ترین میزائلوں سے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے غیر ملکی خبر سامنے ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس نے ایک سو ستتر ڈرون تین فرانسیسی گائیڈڈ بم دس امریکی ہائی موبیلٹی آلٹلری راکٹ سسٹم تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے اس کے علاوہ روس کی جانب سے چرکاسی علاقے میں یکرینی فوجی امارت اور اسلحہ کے گودام پر بھی بمباری کی گئی ہے خبر ایجنسی کے مطابق روس نے یکرینی شہر خارکیف کے ایک اپارٹمنٹ پر شدید حملہ کیا جس کے نتیجے میں بارہ افراد زخمی ہو گئے خارکیف کے گورنر نے اس حوالے سے دیئے گئے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ روس نے اپارٹمنٹ پر گائیڈڈ بم سے حملہ کیا جس سے امارت اور لوگوں کو شدید نقصان پہنچا اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ کئی یکرینی شہر روسی میزائلوں حملوں کی نئی لہر کا سامنا کرنا پڑا ہے جی امریل در لکومت کیف ملکہ شہر کریوی ری اور پرکیسپ پر دن کے اوقات میں کیے گئے ہیں ملک میں اقوام متحدہ کی امدادی رابطہ کار ڈرنیر براؤن نے بتایا ہے کہ کیف کے مرکزی علاقے میں بچوں کا ایک ہسپتال بھی حملوں کی ساتھ میں آیا ہے جسے بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جنگ میں بچوں کو ہلاک و زخمی کیا جانا ہے اور بیلوکامی انسانی قانون کی تحت ہسپتالوں اور شہریوں کو حملوں سے خصوصی تحفظ حاصل ہونا چاہیے اطلاعات کے مدابق سونوار کو ہلاک ہونے والے حملوں میں کم از کم بیس افراد ہلاک ہوئے یکرین کے صدر ولاد امیر زلنسکی نے کہا ہے کہ ان حملوں میں چالس سے زیادہ میزائل داگے گئے کیف پر میزائل حملوں میں اسپتال کے علاوہ دیگر شہری تنصیبات کو شدید نقصان پہنچایا گیا جبکہ نیپرو کرماتورسک کریویوی کائی اور پوکریسک میں کاروباری مراکز اور رہیشی امارتیں تباہ ہو گئیں حملوں کے بعد آن لائن جاری ہونے والے ویڈیو میرے زکاروں کو کیف کے ستالوں کا ملبہ اٹھا کر لوگوں کو تلاش کرتے دیکھا جا سکتا ہے کہا جا رہا ہے کہ جو کرین پر روسی حملے کے تباہ کن اثرات ہوں گے اقوام متحدہ نے بھی کیا دیا اس کے علاوہ خارکی پر روسی حملوں میں مزید شدت آ رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ خارکی پر مزید حملے کرنے کا روس ارادہ رکھتا ہے اس کے علاوہ روس نے یکرین پر میزائلوں اور ڈرونز کی بہچھاڑ کر دی ہے زلنسکی نے کہا ہے کہ روس نے رات کے وقت یکرین کے خلاف کل پینتیس میزائل اور تئیس درونز بشمول بلیسٹک میزائل بھی داغے ہیں بتایا گیا ہے کہ روسی فوج نے یکرین کے مختلف علاقوں میں پینتیس سے زیادہ میزائلوں اور تئیس درونز سے حملے کیے یکرین کے صدر ولاد امیر زلنسکی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ روسی فوج نے ان کے ملک پر فضائی حملے کیے ہیں زلنسکی نے کہا ہے کہ مختلف علاقوں میں خاص طور پر دارل قومت کیف میں رات اور صبح کے اوقات میں فضائی حملے کیے گئے روس نے رات کے وقت یکرین کے خلاف کل پینتیس میزائل اور تئیس درونز بشمول بلیسٹک میزائل بھی داغے ہیں زلنسکی نے پوری دنیا کو روسی حملوں کے خلاف کھڑا ہونے کی دعوت دی زلنسکی نے دلیل دی کہ خود مختار جمہوریہ کریمیا کے مسلمانوں کی مذہبی انتظامیہ سے تعلق رکھنے والی مسجد اور اسلامی ثقافتی مرکز کو بھی کیف پر حملوں میں نقصان پہنچایا گیا روسی فوج نے یکرین میں عبادت گاہوں کو بھی نشانہ بنایا زلنسکی نے مزید کہا کہ روس روحانی یا انسانی اقدار کی احترام سے آ رہی ہے اور نہ ہی کسی مذہب یا عقیدے کا پاس کرتا ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ وہ یکرینی عوام کے خلاف اپنی تباہی کی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں ہماری تمام برادری ہیں اور یہاں تک کہ ہماری مقدس عبادت گاہوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے زلنسکی نے مزید کہا کہ روسی حملوں کی شدید مضمت کرنے سمیت عالمی برادری کو سخت کروائی کرنی چاہیے کیف کی اسکری نوٹس میں ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم پوری دنیا میں روس کو برباد کر دیں گے زلنسکی نے مزید کہا کہ روسی حملوں کی شدید مضمت کرنے سمیت عالمی برادری کو سخت کروائی کرنی چاہیے کیف کی اسکری انتظامی کمان کے سربراہ سرگئی پوکوکوف نے ٹیلیگرام اکاؤنٹ پر بیان میں کہا ہے کہ کیف پر ہونے والے حملوں میں تین افراد زخمی ہوئے دوسری جانب یوکرین کی وزارت داخلہ کے جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ روسی فوئید نے رات گئے یوکرین کے شہر سوہمی پر فضائی حملہ کیا بیان میں کہا گیا ہے کہ حملے میں چھ رہائشی امارتوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے سماجی اور نفسیاتی وحالی کے مرکز اور سوہمی میں ایک چلڈرن ہوم کو نشانہ بنایا گیا ابتدائی معلومات کے مطابق ان حملوں میں اٹھارہ افراد زخمی ہوئے جن میں چھ بچے بھی شامل ہیں اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ موت توڑ جواب دیا جائے گا روسی حملوں میں مزید آٹھ افراد ہلاک اور چوالیس کے قریب زخمی ہوئے ہیں یوکرین کے دونستق صوبائی انتظامیہ کے سربراہ ویدم فلا شکر نے بتایا ہے کہ علاقے پر روسی حملوں میں مزید اضافہ ہوا ہے جس پہ چار شہریات جان سے ہاتھ دو بیٹے ہیں انہوں نے اطلاع دیا ہے کہ روسی فوج کی طرف سے خرسون اور علاقے کی تئیس بستیوں کو نشانہ بنانے کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور انہیں اس کے قریب زخمی ہوئے ہیں یوکرین کے جنرل سٹاف کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یوکرینی فوج نے اکیس ٹینک اٹھالیس بکتر بند گاڑیاں اٹھاون توپیں دو فضائی دفاعی نظام پچانسی ڈرونز ساٹھ گاریاں اور خصوصی آلات کو تباہ کر دیا ہے ان حملوں میں روسی فوج کے تیرہ سو ستر فوجیوں کو ہلاک کیا گیا ہے اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ایران روس کو بیلسٹک میزائل کی فرامی کرنے کی تیاریم مصروف ہے یورپی حکام کو توقع ہے کہ ایران مستقبل قریب میں روس کو بیلسٹک میزائل فرام کرے گا اور یہ اقدام یوکرین کے اتحادیوں کی جانب سے تیزی سیرد عمل کا باعث بن سکتا ہے نام ظاہر نہ کرنے کی شر پر بات کرنے والے فرد نے کہا ہے کہ ایران نے روس کی یوکرین کے خلاف 28 سالہ جنگ کے دوران ماسکو کو سینکڑوں ڈرون فرام کیے لیکن بیلسٹک میزائلوں کی ممکنہ منتقلی تنازع میں تشویش ناک پیشرف ثابت ہو سکتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ تقمینا فرام کرنے سے انکار کر رہے ہیں اور ترصیل دونوں میں شروع ہو سکتی ہے امریکہ اور نیٹو کے دیگر اتحادیوں نے تیران کو ایسے اقدام کے خلاف خبردار کیا ہے اور ایسا کہ ان سے روکنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں